الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مغفر لی ورخم نی وآفن نی ورزق نی یہ حدیث مبارکہ احادیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہیں ابودود ترمزی ابن ماجہ دہکی میں اور میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم سے نمبر ہے اس کا اٹھ سٹ سو اکاون حضرت ابو مالک اپنے والا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو کہ اللہم مغفر لی ورخم نی وآفن نی ورزق نی اے اللہ میرے گناہ بخش دے مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو فرماتے وقت ایک ایک انگلی بند کرتے جاتے تھے صرف انگوٹھا رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلم دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تیرے لئے اکٹھے کر دیں گے سبحان اللہ ابودعود اور ترمزی کے مطابق یہ دعا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو یہ دعا مانگے بات اب یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان جب یہ دعا مانگے پوری پڑے اگر لمبی ہونے کی وجہ سے پوری نہ پڑھنی ہو تو کم از کم اللہم مغفر لی ورحمنی ضرور پڑھنا چاہیے تا کہ اس کے وسیلے سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا مجسر آ جائے عام طور پر دو سجدوں کے درمیان لوگ نہیں بیٹھتے حالانکہ بیٹھنا لازم ہے اور بعض روایات میں دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنے کے بے شمار فائد بیان کیے گئے ہیں جن میں خاص طور پر یہ دو فائدے کہ دنیاوی معاملات اور رزق میں برکت اللہ اکبر